وقت میں زیادہ زیادہ لوگوں تک پیغام پہنچے یاد رکھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوہِ صفحہ پر چڑھے واقعہ سب کو یاد ہے جب خوران کی سورہ شعورہ کی آیت نازل ہوئی کہ درا دو اپنے رشتداروں کو تو آپ کوہِ صفحہ پر چڑھے چڑھ کر آپ نے کیا کیا جو اس زمانے کا طریقہ تھا کہ آواز لگائی لوگ جمع ہوئے لوگ جمع ہونے کے بعد آپ نے ایک پیغام پہنچائے لوگو کیا میں تم سے کہوں کہ پیچھے ایک فوج کھڑی ہے تو کیا تم مان لوں گے اس بات کو تو کہاں ہم مان لیں گے اس لئے کہ ہم نے آپ کو صادق اور امین پایا سچا اور امانتدار پایا تو کہا پھر میری بات مان لو اللہ کے سوا کوئی معبود بھرق نہیں یہ آپ نے کام کیا ابو لہب نے کہا کہ نعوذ بللہ ہاتھ توٹے محمد تمہارے تم نے اتنی گرمی میں ہم کو یہ سنانے بلایا تھا سورہ لہب نازل ہوئی یہاں جو بات مجھے بتانا تھی وہ کیا تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑ پر چڑھے چڑھے چڑھ کر وہاں سے پیغام پہنچائے اور یہ میڈیا تھا اس زمانے کا آپ اگر ار رحیخ المختوم جو ہے سیرت یہ کوئی بھی کتاب پڑے اس میں واقعات آتے ہیں کہ یہ کوئی صفحہ پر لوگ چڑھا کرتے تھے چڑھنے کے بعد جو آدمی چڑھتا اور کوئی بہت بہت زیادہ اہم خبر ہوتی دینے کے لئے چڑھتا تو وہ اپنے کپڑے اوپر چڑھ کے پھارتا کیا کرتا کپڑے پھارتا اور چلاتا ہائے خرابی ہائے برائی تاکہ لوگ جمع ہو جائیں اس واقعے کی اس چیز کی انٹینسیٹی بتانے کے لئے کپڑے پھارتا اور ایسے شخص کو عرب بہت عزت دیتے خوریش اور اس کو ایک نام دیا جاتا نظیرون اریان ننگا ڈرانے والا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی میڈیا یوز کیا آپ نے کپڑے نہیں پھارے اس کی برائی کو چھوڑ دیا آپ کو اللہ رب العزت نے خوران میں نظیرون مبین کہا کھولا ڈرانے والا میڈیا وہی استعمال کیا جب اس زمانے میں ہوتا تھا اس میں کپڑے پھارے جاتے آپ نے بغیر کپڑے پھارے کے بات کی وہ نظیرون اریان ہوتا اور مرنے تک اس کی عزت کیا تھی عرب میں آپ کو قرآن نظیرون مبین کا کھولا ڈرانے والا کا